اس ملک کی بہتری کا سوچیں اور آگے بڑھیں کیونکہ ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک روشن پاکستان دینا ہے ایسا پاکستان نہیں دینا جہاں پر جبر کا نظام چلے اور یقین معنی میں آپ کو بتاؤں یہ ایک شام ہی تو تھی ایک دکھ کی ایک جبر کی شام تھی شام تو گزر ہی جاتی ہے اور گزر جائے گی اب جب میں بتایا کہ کیا کوئی نیا کیس آپ ابھی باہر نکر رہی ہیں کسی اور کیس میں بھی تو آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے گرفتاریوں سے ہم بالکل نہیں رکھتے ہمارے لیڈر نے ایک ہی تربیت کی تھی جس طرح سے وہ خود جیل برداشت کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے کی ہیں گرفتاریاں ہمیں نہیں رکھتے لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے ہم بھول آف لاؤ کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں اس کے بعد عدالت کے فیصلے پر عمل درامت عدالت نہیں کرتا عمران خان سے ملاقات ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالی میرے لیڈر میرے وزیراعظم ہیں پروٹیکٹیو بیل ہو گئی ہے باقی جو ریسپیکٹیو عدالتیں ہیں ان کے آگے پیش ہو کر اور جیسے ہی ہوگا میں خان سب سے ملنے جاؤں گا اور ان کے ساتھ کھڑی تھی کھڑی ہوں علی حمزہ یہ مجھے بتائیے کہ کال کا جلسہ جو منسوخ کیا گیا ہے یا منسوخ ہو گیا ہے نہیں وہ اس پہ آپ کیا سمجھئے ہیں وہ کیا ہے اس کی کوئی انفرمیشن آپ کے آیا ہے کہ کیوں یہ بتائیے گا کہ خاتون کو خلف نازک کہا جاتا ہے اتنا عرصہ آپ جیل میں رہی ہے تو سب سے بڑی موٹیویشن کیا تھی ٹھیک ہے میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت ہے اللہ رب العزت جب تکلیف ڈالتا ہے تو آپ کی اوقات سے بڑھ کے نہیں ڈالتا ہے یہ خدا کا وعدہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں ایک ہی ٹریننگ دیتا اور وہ ٹریننگ یہی تھی کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جس مقصد کے لیے بھی کھڑا اور مقصد اتنا بڑا تھا جس کے آگے جیلیں میٹر نہیں کرتی مقصد ہے پاکستانی عوام مقصد ہے ان کی بھلائی مقصد ہے رول آف لاؤ کی جنگ ہمارا تو کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے نا ہم تو صرف اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں بس یہی ایک چیز ہے جس کے لیے